موسیقی 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 نمستے میں ہوں سریش کمار ایک لبے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نیوز اینڈ ٹپس سال 1948 اور 1989 میں پاکستان کا قریب 56% نیریات بھارت کو ہوتا تھا جبکہ قریب 32% آیات پاکستان بھارت سے کرتا تھا یا تک کہ پاکستان 1955 اور 1956 تک بھارت کا سب سے بڑا ویاپارک ساہیوگی تھا وہیں 1947 سے 1965 کے بیچ دونوں دیسوں کے بیچ چودہ ویاپارک سمجھوتے ہوئے تھے جن میں دہراکر ویمان سیوائے اور بینکنگ جیسے چھتر سامل رہے پھروری میں پلواما کے بعد بھارت نے پاکستان سے موشٹ فیورد نیشن کا درجہ واپس لے لیا پاکستان سے آیات پر 200% کشٹم ڈوٹی لگائی تھی اس کے بعد سے ہی پاکستان سنبھل نہیں پایا ہے پاکستان دوارہ بھارت کو نیریات کیے جانے والے آنکڑوں پر نظر ڈالے تو ساپ ہے کہ پاکستان نے اپنی مدرسہ نیدی کی وجہ سے بہت کچھ گوان دیا ہے اور آج کی گھڑی اس کے گھر میں کھانے کی بھی لالے پڑے ہیں سمبھوتے یہ بھارت کی موڈی سرکار کی سفل کوٹنیتی اور جیسے کو تیسا والی ویچار دھارہ کا پرنام ہے جس کے بعد پاکستان اور ملیشیا جیسے اسلامی ملکوں کے توتے اڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بہرین کویٹ یوئی مالدیو بنگلہ دیش جیسے ملک بھارت کے محباس میں بند کر جیجاکار کر رہے ہیں جو کل تک بھمبو بجتے ہی اُلٹے سیدھے ہوتے تھے اب وہ موڈی کے سامنے جھکے جا رہے ہیں یہ سب اکارن نہیں ہے موڈی نے اپنے چھ سال کے کاریہ کال میں کسی بھی ملک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے بلکہ بھارت کو دنیا کے سامنے ایک بڑے بجار کے روپ میں پیش کیا ہے یہ باجاری بھارت کی سب سے بڑی طاقت ہے موڈی اسی طاقت کا استعمال اپنی کوٹنیتی میں کر رہے ہیں ساتھی ویہ اس کے ماہ دم سے دنیا کو آکرشت کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں بھارت کی پورورتی سرکاری یدی اسی نیتی کا پالن کرتی تو آج پاکستان جیسا پھشنڈی ملک چار بھاگوں میں ویباجیت ہو گیا ہوتا لیکن اب ویہ وقت بھی نزدیکارہ ہے اس وقت پاکستان کی ارطموستہ دھیرے دھیرے گرت میں جا رہی ہے جمہوروں سے دوستی نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور حالات بد سے بددر ہو چکے ہیں آسمان چھوٹی قیمتوں سے پاکستان کے لوگ پہلے ہی پریشان تھے اب یہاں آٹے کی قلط بھی ہو گئی ہے کئی سہروں میں آٹے کی قیمت 70 روپے پرتی کلو یا اس سے بھی زیادہ پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ پچھلے دو دنوں سے چینی کا سنکٹ بھی کھڑا ہو گیا ہے اور اس کی قیمتیں بھی 85 روپے کلو سے اوپر جا رہی ہے مجھے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پیلم پیل منطری نے پھر سے پاکستانی جنتہ کو پیلنے والا بیان دیا ہے اس جناب کا کہنا ہے کہ پاکستانی نومبر اور دسمبر مہینے میں جاندہ روٹیا کھاتے ہیں اس وجہ سے اناج کی قلط ہوئی ہے یعنی ان کی سلامانی جائے تو یہ وقت روزر رکھنے کا نکول ہے ویسے پچھلے دو سال سے پاکستان میں رمجان ہی چل رہا ہے سبجیا دودھ چینی جیسی وستوے آم آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے جبکہ عمران خان لگتار گیارہ مہینے سے گھبرانہ نہیں بول رہے ہیں پر اس کے اُلٹ حقیقت یہی ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں گھبرات کی اسٹھتی ہے ہانڈی کھالی ہے اور لوٹوں کا کام مسجد میں وجو کرانے کا رہ گیا ہے رئیسے ہی کسر باربر پر پاک پولیس کی کاروائی نے پوری کرتی ہے جس کے بعد داڑیوں کی سنگیں بڑھ کر پھول جھاڑو کی کمی دور کر رہی ہے کہنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ عمران نے بھارت میں پولواما کر کے سیر کے جبڑے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے اب سیر کیول ہاتھی نہیں چبا رہا ہے بلکہ تحمد سمیت نگلنے کی اور بڑھ رہا ہے کل سویٹ ڈیزر لینڈ کے داوز میں وشو آرثک منچ میں جب امریکی راشپتی ڈونالڈ ٹرپ نے بھارت پاک کے بیچ اصلی جڑ پاک کی جمین پر پنپ رہے جموروں کو بتایا تو لہرات تحمدوں سے دھول جھڑ نہیں تھی کہ پاکستان کو جلدی سے ان کے خلاب سخت قدم اٹھانے چاہیے ورنہ پھر سے موڈی سرکار کا کوپ بھاجن بننا پڑ سکتا ہے ٹرمپ کی اسی بھاسا کو پاکستان سیدھے موڈی سے جوڑ کر دیکھتا ہے انہیں لگتا ہے کہ ان دونوں وشو لیڈر کی جبان ایک ہے یہ کہتے کچھ ہیں اور کر کچھ اور دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جہاں ٹرمپ پاکستان میں ایلوک پیریہ ہے وہیں موڈی پاکستان کے تمام نیتاؤں میں سب سے زیادہ چرچہ میں رہنے والے وشو نیتا ہے پاکستان کی تمام ٹیلیویجن ڈیبیٹ میں اوستان ہر 42 سیکنڈ کے بعد موڈی نام لیا جاتا ہے جبکہ ٹرمپ کا نام 2 منٹ 56 سیکنڈ اوست کا ہے جبکہ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان 45 سیکنڈ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے مجھے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی بچوں کو اپنے وزیر آجم سے زیادہ نرندر موڈی کا نام کٹنست ہے سببوت موڈی کا نام پاکستان میں گھبرات کا پریچائک ہے عمران اسی لیے اپنے نام کو آگے کرنے کے لیے گھبرانہ نہیں بولتے رہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آرثیق اور سامرک بورچے پر بڑھی گھبرات اب نانی کے گھر پہنچا رہی ہے ویسے موڈی کا اثر اتنا ہے کہ نانی بھی کب تک خیر منائی گی جن ڈھول کو گلے میں لٹکا کر گدھائیہ نرتے کیا تھا ویپھٹ چکے ہیں حالت یہی ہے کہ موڈی سے بچ گئے تو مہنگائی مار ڈالے گی لوگ کہہ بھی یہی رہے ہیں کہ پلوامانہ کیا ہوتا تب ساید مہنگائی بھی نہیں ہوتی رئیسائی کسر کل جاری ہوئی امریکہ کی کانگریشنلن ریسٹ سرویس کی ریپورٹ نے نکال دی اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جمہو کس میر کے مسئلے پر پاکستان کے پاس کونٹنی تکا کوئی وکلپ موجود نہیں ہے کوئی سین نہ کروائی کرنے کی بھی اس کے پاس قوت نہیں ہے کیونکہ اس کی چھمتہ میں بھاری گراؤٹ آئی ہے اس لئے اس وقت پاکستان کے پاس بھارت کے پیسلے پر جواب دینے کے وکلپ بلکل سیمیت ہے خاص بات یہ ہے کہ سی آر ایس کی ریپورٹ میں اس پرشت کہا گا ہے کہ یدی اس بار پاکستان کی طرف سے کوئی دوسرا ہوتا ہے تو امران پیوکے کو کھو دیں گے ساید اس ریپورٹ نے پاکستان کی گھبرات اور ادھک بڑھانے کا کام کیا ہے ایسے میں امران کی حالت اس گدھے کے سمان ہے جس پر بھاری ماترہ میں بوجھا لدہ ہے اور وہ اپنے راستے سے بھٹک چکا ہے یعنی موڈی کا لٹکا ڈر اور دیش میں بڑھتی مہنگائی گرد میں جاتی ارت ووستہ مدینے کی ریاست تو چھوڑیے امران کی سیاستی بچالے تو بڑی بات ہوگی پاکستان میں جنوری 2019 میں مہنگائی در سات دسملو دو فیصد تھی وہیں جولائی 2019 میں یہ دس دسملو تین دو فیصد اور دسمبر میں بارہ دسملو چار دو فیصد ہو گئی اب یہ تیرہ فیصدی سے اوپر کا آکڑا پار کر رہی ہے اس کی سب سے زیادہ گھبرات انہی لوگوں میں ہے جو روزانہ محنت کرتے ہیں اور روزانہ ہی کھانا ڈھونٹتے ہیں حالت یہ ہے کہ پاکستان کے نانبائیوں نے اپنی دکانے بند کرتی ہے پیشا ور میں ڈھائی ازار سے زیادہ نانبائیہ ہے جنہوں نے اپنی دکانے بند کر دینے کا اعلان کر دیا ہے ادھر پاکستان کے خادوی باگ کے ادھکاریوں نے امران سرکار سے آنا جایت کرنے کا دواب بڑھا دیا ہے سوطر تو یہی بتا رہے ہیں کہ تین لاکھ کنتلا ناز بھارت سے ہی پاکستان جائے گا جس کے بارے میں پی ٹی آئی سرکار پاکستانی جنتہ کو اندھیرے میں رکھ رہی ہے یعنی ابھی بھی یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ امران گھبرات میں نہیں ہے لیکن موڈی کے سامنے نت بستخونے اس مدرسہ پیدا اس کی گھبرات کا ہی پرینام ہے آسا ہے دوستو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ سے شگر بیٹھ ہوگی تب تک کے لیے انمتی دیجئے جائے جوان جائے کسان جائے ہند بد ماترم